بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بچوں میری بیٹیوں میرے نوجوانوں میرے بزرگوں میری بہنوں میری ماؤں پاکستان کے ہر بچے کو ہر بڑھ بوڑھے کو میں دل کی کہہ رہیوں سے سلام پیش کرتا ہوں یہ جو واقعات آپ کے سامنے ہو رہے ہیں اس کا ریزارٹ میں آپ کو بتا دوں عمران خان جلسوں میں جو جتنی بھی وہ تقریریں کر رہا ہے تڑیاں لگا رہا ہے اس نے ہسیار پھینک دیئے تمام ہسیار پھینک دیئے وہ چہتا تھا ایک کور کمال رکھو آگے لے آئے تو لوگوں نے کہا کہ بھئی اکل کی بات کرو تو آج یہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ وہاں سے اس کو پیغام ملا کہ اگر یہ حرکت کی آپ نے فوج کے اندر کی تیور ناتکیاں بھی آپ نے کرنی شروع کر دی تو یہ فوج نہیں رہے گی یہ تقسیم ہو جائے گی اور پھر ریزسسنس آئے گی امیران خان صاحب کریں پھر آپ نکالیں جس کو نکالنا ہے رکھیں جس کو رکھنا ہے بات یہ ایک بات کے بعد اس کی تڑیاں تڑیاں تو ختم ہو گی شہر بہادر جنگ لہر وعدہ امریکہ سے تو اس نے ان سے کہنا شروع کیا کہ مجھے چھ مہینے دے دیں تاکہ میں عوام کے ساتھ جا کے آپ کو بتاؤں کہ لوگوں نے مجھے نہیں چھوڑا اب اس کے لئے وہ جلسہ کرتا ہے جلسے وہ یہ کوئی کبھی بھی یہ انڈیکیٹر فیوچر کا نہیں ہوتے یوپ کا کہ ابھی آخر تک جلسے ہوتے تھے موٹو صاحب کے تو بڑی جلسے ہو رہے تھے ان کا مقابلی پہ مبتی محمود صاحب کے اور ہماری جلسے تو چھوٹے تھے لیکن جو پیچھے ان کے ساتھ جو اس کا ساری خرابیاں بہت چکی تھی وہ دو جلسے کرنے سے تو ٹھیک بھی نہیں ہوتی تھی اب یہ کہتا ہے کہ مجھے آپ نے آپ کو مغرب کے خلاف جن لنے والا بھٹو قوم سمجھ لے گی اور ووٹ پہ مجھے دے گی یہ اس کی غلط فہمی بھی ہے خوش فہمی بھی ہے اور جہاں تک یہ پچیسی ایسری اٹھائی ایسری بابا ریزار ایک فیصلہ تو ہو گیا ہے کہ امران خان نے سرنڈر کر دیا ہے یہ آپ کو میں آخری بات بتا رہا ہوں اس کے علاوہ کوئی آخر ریزارٹ نہیں ہوگا میں سپریم کورٹ کا آگر کہیں میں آپ لوگوں کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ وہ فیصلہ کیا کریں گے رستہ ہی نہیں ہے سپریم کورٹ کے پاس یا وہ اس کو آگے کسا دکھا دے دیں گے یا ریفرنس واپس کر دیں گے یا وہی سنائے گی جو ریفرنس میں ہے تو اس کی سپریم کورٹ کے پلی نہیں ہے کتنی اگراریاں ہو رہی ہیں اٹھانی جنرل یہ وہ ہر کوئی کہتا ہے یہ تو پینل بھی کوئی طاقتور بنانے کے بجائے اس کو سلیٹ کی میں کہتے ہیں بھتھا بھتھا پینل بڑھا رہا ہے جو فیصلہ نہیں کر سکتا حقیقت ہی یہی ہے یہ فیصلہ کھر بھی نہیں سکیں گے سپریم کورٹ والے یہ ایسے ہر کوئی اپنی دکانداری چمکا رہا ہے میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں دیکھیں جو 63 اے ہے جب اس کو پاس کیا جا رہا تھا آپ کی ترمیم کے اندر تو میرے صاحب نے بھی عوضر داری صاحب نے بھی انہوں نے ملک اس تمام جماعتوں نے پاس کرنا تھا اب جب وہ آیا تو کشمارہ کا ایک ریزولویشن تھا کہ یہ زیادہ غلط کے سمتہ کا یارہ ہے تو اس کی کون حمایت کرتا کشمارہ کی آواز میں کون آواز ملاتا تو پھر اس نے مجھے ریکویسٹ کی آن تو پلور آواز اس نے کہا جی آپ جو مریت کی جنگ لڑتے ہیں اگر یہ ہو گیا تو پھر تو تمہ ہی آ جائے گی میں بہن خدا ہوا میں نے اس کے خلاب اوٹ دیا سکھ سے تھری اے کے پھر میرے پیچھے ایک اور آواز کھڑی ہوئی سعی رفیق کی اس کو چوزی نسان نے کہا کہ جوید آش میں کتو اور مسئلہ ہے آپ کو تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا تو دیکھیں جو بھی اس وقت جمہوریت کو سمجھتا تھا ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ساتھ یہ کوئی ہم ان کی جسٹی 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 ٹھیک کہہ رہے تھے کیونکہ جب افراد کے لوگ آ جاتے ہیں پوری پوری پارٹی کو اٹھا کے اب جیب میں ڈال دیتے ہیں اور بیچارہ جو سیورین وزیر آدم ہوتا ہے وہ مو دیکھ دا رہ جاتا ہے ہم یہ کہہ رہتے ہیں میاں صاحب زرداری صاحب اگر کوئی کرنا چاہے ہمارے اسٹی تو ایک ایسا بندہ لے کے آ جائے اور وہ جمہوریت کو نہ جانتا ہو وہ خواہ جائے کہ میں سب کو اروا دوں گا وہ یہ چاہ رہا ہے جو عمران خان ہے وہ یہ چاہ رہا ہے بجائے اس کے کہ ایک اچھے کھلاڑی کے طور پر سپورٹس مینسپیٹ کے ساتھ وہ کہتا میر ممران میرے ساتھ اتنا تعامل نہیں کر رہے انٹرویو دے رہے تو میں ایک شریف آدمی کے طرح میں جمہوریت کے آت میں آپ میں واپس لیتا ہوں میں تیر عظمت سے حسیبہ دیتا ہوں وہ آدمی تو نہیں ہیں یہ سمجھے سے اپنے ساتھ کی ہے یا وہ باقی وہ ہمیں ہمیں جب کاموں قانون سازی کر رہے ہوتے ہیں تو اگلے پچاس ساتھ دیکھ سکے گا میں یہ کہہ رہا تھا تو نراز تم ہو یہ ساتھ دل میں آئی ہوگی آتی رہے رضا صاحب کے دل میں آئی ہوگی آتی رہے اب یہ دیکھنا ایسی چیزیں کر رہا ہے کہ ہماری آدمی واقع تن پوری دنیا کے اندر وہ کنٹر رائز کرنا چاہتے میں کہتا ہوں ہماری فوج کو سیاست سے بچ جانا چاہیے پیچھے ہٹ جانا چاہیے ہم اپنے وسائل خود اتائے کریں گے ان سے ڈرتے ہوئے سیورین نے یہ امنٹ منٹ کی اب سیورین کے خلاف اور جمہوریت کے خلاف عمران خان اس کے فیضا اٹھانا چاہتا ہے وہ تو اس کے مجھ سے ایک ساتھ چھوٹا ہے اب بات سنیں ایک ساتھ میں تو تسلیم کرتا ہوں مجھے فالش بھی ہو گیا اور بچارہ میرا سنگہ ہے ساتھ کی عمر ہے میری ساتھ سنے ہیں ان کے بلکے بچے کیسے جو ہر آپ تو سیاست چھوڑ دیں بھئی اس کو باپ کو بھی کہو کس پوچھو تو صحیح اکتر تو خود بہنتا ہے کیا کروگے اکتر سال کا عظیم لیگر آپ نوجوان اس کو بہن بہت دام بنا سے مجھے کہتے نہیں آپ تو اللہ اللہ کریں بھئی اللہ یہ اللہ ہے یہ اللہ کا حکم ہے کہ اگر ڈاکٹر ہو تو پھر اللہ اسی میں راضی ہوگا کہ ریسرچ کرو اچھے ڈاکٹر بنو اپنی رائے دو حکیم ہو بڑا پی میں چل جاؤ پھر بھی اچھے نسخے دو قوم کو آپ مجرب نسخے دو تو اسلام بھی یہ کہتا دنیا بھی کہتی ہے میں نہیں کہتا کہ امیان خان عصیفہ دے جائے اور سیاست سے نکل جائے وہ خود نکل جائے گا میرے نوجوان بچوں تو آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی ہن قریب مجھے کہتے اس کے آواز کہ ہم بند کر دیں گے یہ شاید بہت جو میں اس قسم کی غلط چیزوں کو ان آوازوں کو دفن کر پھر میں دفن ہونے کے لئے بھی تیار ہوں گا لیکن یہ زندہ رہے اور میں لروں نہ ان طاقتوں کے خلاف جنہیروں کے خلاف اس وارڈ کے خلاف جو ہمارے محاملات میں مداخل کرتی ہے لیکن جو حقوق آپ نے جنر باتور کو دی ہے میں اس حقوق کی حفاظ کرنے کے لئے میدان میں آ جاؤ گا میری سمجھ نہیں آ رہی تمہیں میں زندگی میں وزیرا بننا ہوتا ایک دفعہ ایم پی ایلیکشن لگ لیتا میں وزیرا بننا ہوتا تو میں نواز شریف صاحب کو چیلنج کرتا میں صدر بننا ہوتا میرے تین بار کر صدر بن گئے میرے مقصد یہ تھا کہ جو طاقت مجھے مجھے اچھے نسخیں اچھے فارمولیں دینے والا حکیم بننا چاہیے وہ میں کرتا رہا ہوگا یہ میری ذمہ داری ہے اس لیے یہ پہل جو پچھلا کھیل ابھی آپ دیکھیں گے ابھی کل ضرور سنکریں گے لاؤر سے ہو سکتا ہے میں بھی پہنچ جاؤں باقی بھی پہنچ لیں گے قوت کا مزہرہ تو ہونا چاہیے وہ بھی کرے گا یہ بھی کریں گے لیکن جو ریزلٹ ہے وہ میں نے آپ کو صدا دیا ہے اب کل کو شہباز شریف صاحب وزیراعظم بنتے کوئی پنجاب کا وزیراعظم بنتا ہے یہ میرا درد سن نہیں ہے میرا دنا کرنا اور اس نے آج اخبار نویس سے باتیں کرتے ہوئے بلا سال کے بعد بلایا ان کو اور کہا یار میں تو جنرل فیض کو میں تو کچھ نہیں بنا رہا میرا تو فیوریٹ بھی نہیں ہے یہ بھی کہ کہ جنرل صاحب بیٹھے ہوئے بات صاحب ان کو کیوں چھیڑ گا اب یہ باتیں کر رہا ہے عمران خان اور کل یا پرسو جلسے میں دیکھنا رہا وہ آگیا چک دے گا وہ مزر شاہ ہے وہ دور کا سب سے زیادہ مٹی کے جو ہمارے بہر یہ بہر ہوتے بھاگتے جو بھاگتے نہیں پہوں سے مٹی اڑاتے رہتے پہوں سے پہوں سے سلوے کے قابل بھی نہیں ہوتے یہ پہوں سے مٹی اڑا کے اپنے سل پہ ڈالتا رہے گا اس کو شرم آنی چاہیے یہ سندر کر دے شریف فانہ طریقے سے سندر کر دے لیکن نہیں سب کو خراب کرے گا وہ بیشارے آج کبھی آپ کو نظر آتا ہے شیخ شیر یا سب کا کرے گا سب کا کرے گا اور پھر بس کرو تم خواہو کہ آگے فیوچر میں تم ہوگے الیکشن کے مقابلہ کر لیوگے آپ نے سب کچھ کیا ہے عمران خان آپ نے بھتیان کیا ہے ہمیں دھوکہ دیا کہ میں انٹری اسٹیویشمنٹ سلاسط کرنا چاہتا ہوں میں میں وزیب آزم بھی نہیں بننا چاہتا میں تو ایک چھوٹی سپار کی بنانا چاہتا ہوں تو ہم غریبوں کی جو کمائی تھی وہ آپ نے لوٹ لی اور حفیظ اللہ نے لوٹ وا دی ہوں ہماری ساری عمر کی کمائی ہمیں حفیظ اللہ سے پوچھتا رہتا ہوں وہ بچار جواب دینے کی بچائے ہم کھانے کھلاتا رہتا ہے جواب اس کو آتا نہیں ہے وہ اپنی لڑائی جینور نہیں لگا ہے سچ دیکھیں تو یہ ہوتے ہیں پولیٹیکل ورکر یہ ہوتے ہیں صحیح پولیٹیشن جو اپنی سب کچھ کو چھوڑ کے سچ کے ساتھ کر آئے عمران خواہ تو اور یہ اس کو بلکہ احمد ہوتی پانچ سال نکال جاتا نہیں نکال سکتا اس کو کم اد کم ہم یہ تو کہتے کہ ایک وزیر آدم احسطہ جو پانچ سال بیٹھا رہا ہے یہ نہیں بیٹھ سکتا پس چی میں معلومات آپ کی علم تک لانا چاہتا تھا اللہ تعالی آپ سب کو خوش پانچ کی